ناظرین میرے کپتان کی حکومت کو گئے اور میرے چھوٹے قائد کی حکومت کو آئے ایک سال پورا ہو گیا ہے سال گزشتہ میں حالات و واقعات کی رفتار بہت تیز رہی اس ایک برس میں مسلمی قنون کے حوالے سے جہاں بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں وہیں کافی ساری خوش فہمیاں بھی ختم ہو گئیں میرے کپتان کی ساڑھے تین سالہ کارکردگی اور بیل اگام مہنگائی کے ستائے عوام کو توقع تھی کہ تجربہ کاروں کی حکومت آئی ہے تو اب عوام کو کچھ ریلیف تو ملے گا ناظرین اسلام علیکم آج کپتان کی حکومت کو گئے ہوئے ایک سال ہو گیا منصور علی خان نے شہباد حکومت کا ایسا پوسٹ مٹم کیا کہ دل خوش ہو گیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں منصور علی خان کیا کہتے ہیں ناظرین میرے کپتان کی حکومت کو گئے اور میرے چھوٹے قائد کی حکومت کو آئے ایک سال پورا ہو گیا ہے سال گزشتہ میں حالات و واقعات کی رفتار بہت تیز رہی اس ایک برس میں مسلمی قنون کے حوالے سے جہاں بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں وہیں کافی ساری خوش فہمیاں بھی ختم ہو گئیں میرے کپتان کی ساڑھے تین سالہ کارکردگی اور بیل اگام مہنگائی کے ستائے عوام کو توقع تھی کہ تجربہ کاروں کی حکومت آئی ہے تو اب عوام کو کچھ ریلیف تو ملے گا لیکن میرے چھوٹے قائد نے عوام کی یہ آرزو خاک میں ملا دی اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ میرے کپتان کی حکومت کو موجودہ حکومت سے کئی گناہ بہتر قرار دے رہے ہیں موجودہ حکومت کی مقبولیت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہے کہ یہ کسی بھی صورت الیکشن میں جانے کو تیار نہیں میرے چھوٹے قائد کی حکومت کبھی خراب معاشی حالات کا جواز دے رہی ہے کبھی سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم دستیابی کا بہانہ بنا رہی ہے ناظرین گوشتہ اپریل سے اب تک سیاسی اور معاشی محضو پر حکومتی کارکردگی کسی بھی حوالے سے متاثر کن نہیں رہی مہنگائی کی شرعہ جو اپریل دوہزار بائیس میں بارہ فیصد تھی اب پینتالیس فیصد تک پہنچ چکی ہے ذر مبادلہ کے زخائر جو دس آشار یا نو ارب ڈالر تھے اب چار آشار یا دو ارب ڈالر کے لگ بگ ہیں سٹاک مارکٹ جو میرے کپتان کی حکومت کے آخری روز چیالیس ہزار سے زائد پوائنٹس پر بند ہوئی تھی اب چالیس ہزار پوائنٹس کے آس پاس رہتی ہے وہ ڈالر جو ایک سال قبل میرے کپتان کے دور میں پونے دو سو روپے کے قریب تھا اب دو سو چوراسی روپے سے بڑھ چکا ہے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ دو سو نوے کو چھو کر چند روز پہلے نیچے آیا ہے پیٹرول کی قیمت کا جائزہ لیں تو میرے کپتان کے دور میں ایک سو پچاس روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول دو سو تہتر روپے فی لیٹر ہو چکا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں میرے چھوٹے قائد کی حکومت نے ایک سو اٹھالیس روپے کا اضافہ کیا بنیادی ضروریات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کلو گھی جو گزشتہ اپریل میں ساڑھے چار سو روپے کلو تھا اب ساڑھے چھ سو روپے فی کلو میں مل رہا ہے ایک درجن انڈوں کی قیمت دوگنا ہو کر اب اڑھائی سو روپے ہو چکی ہے ادارہ شماریات کے اداد و شمار کے مطابق موجودہ حکومت آنے کے بعد مٹن کی قیمتوں میں دو سو چھپن روپے بیو کی قیمت میں ایک سو آٹھ روپے اور چکن کی قیمت میں ایک سو گیارہ روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے ناظرین یہ تو گوشت کے نرخ ہیں جو امیروں کی خوراک سمجھی جاتی ہے اب میں آپ کو آٹے دال کا بھاؤ بھی بتاتا چلوں کہ میرے چھوٹے قائد کے اس سنہری دور میں دال ماش ایک سو باون روپے دال چنہ تراسی روپے اور دال مونگ ایک سو تیرہ روپے فی کلو مہنگی ہوئی پچھلے سال میں ایک کلو آٹی کی قیمت دگری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار پانچ سو روپے مہنگا ہو چکا ہے صرف مہنگائی کی نہیں موجودہ دور میں بیڈ گووننس بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے مفت آٹے کی تقسیم کے دوران لوگوں کی علاقت اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے چھوٹے قائد کی حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہے تو بھی اس کے سلیقے سے محروم ہے اگر ہر آدمی کے گھر بجلی اور گیس کا بل پہنچایا جا سکتا ہے تو کیا یہ آٹا لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچایا جا سکتا ملکی معاشی حالت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ برس اپریل میں ملک کے دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اب کئی ماہ سے ہم ڈیفارٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں وزیر دفاع تو ایک تقریر میں یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ملک کی ملک عملی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے عوام کے لیے پچھلا ایک سال معاشی لحاظ سے بہت مشکل ثابت ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ فیلال معیشت کی بہتری کے انکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ناظرین سیاسی حوالے سے گزشتہ برس بہت گہمہ گہمی اور تیز رفتار واقعات سے بھرپور سال رہا میرے کپتان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور وہ اپنی ڈائری اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکل آئے یوں وزیراعظم بن کر میرے چھوٹے قائد کی وہ خواہش پوری ہوئی جو ان کی زندگی کی حسرت بن چکی تھی میرے چھوٹے قائد کا شوق تو پورا ہو گیا لیکن بطور وزیراعظم ان کی کارکردگی نے ان سب لوگوں کی توقعات پر پانی پھیڑ دیا جو نے ان سے لمبی چوڑی امیدے باندھ رکھی تھی بطور وزیراعظم بہترین کارکردگی دکھانے والے میرے چھوٹے قائد یہاں لوگوں کو متاثر نہ کر سکے یہ درست ہے کہ میرے کپتان نے حکومت کو ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا ستر سے زائد جلسے، ڈیڑھ سو سے زائد تقریریں، دو لانگ مارچ، سو سے زائد انٹیویوز دو اسیمبلیو سے استیفے اور جیل بھرو تحریک جیسے واقعات نے حکومت کو پریشان ہی کیے رکھا لیکن اسی تشویر کا دوسرا رخ بھی ہے میرے چھوٹے قائد کی حکومت نے میرے کپتان اور ان کے پارٹی رہنماؤں پر ڈیڑھ سو سے زائد مقدمت بنا دیئے تحریک انصاف کے بہت سے سیدھے رہنماؤں جیل یاترہ کر چکے ہیں دو رو لانگ مارچز کے دوران حکومتی قوت کا بے دریغ استعمال کیا گیا گویا نہ میرے کپتان حکومت کو چین سے بیٹھنے دے رہے ہیں اور نہ حکومت میرے کپتان کو تسلی سے بیٹھنے دے رہی ہے البتہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گزرے ہوئے سال میں عوامی مقمولیت کے حوالے سے میرے کپتان نے کافی کچھ حاصل کیا ہے اور میرے چھوٹے قائد نے کافی کچھ کھویا ہے الیکشن کے زاویے سے دیکھیں تو میرے کپتان اپنی مانگ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں سیاسی حالات تقریباً بیسے ہی ہیں جیسے ایک سال پہلے تھے ایک سال پہلے بھی الیکشن کا شور تھا یوں لگتا تھا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن پورا سال گزر گیا اور سوائے شور شرابے کے کچھ نہ ہوا لگتا اب بھی یوں ہی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں ناظرین ایک سال پہلے بھی سیاسی معاملات عدالتوں میں تھے جو اب بھی عدالتوں میں ہی ہیں پارلیمنٹ اس وقت بھی بالا دست نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے گجتہ اپریل میں تحریک انصاف کی تنقید کا نشانہ سپریم کورٹ تھی تو اس وقت وفا کی حکومت کی تنقید کا نشانہ سپریم کورٹ ہے ایک سال پہلے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے تو اب یہ کام تحریک انصاف کر رہی ہے بھی ہے بس کردار بدل گئے ہیں یوں لگتا ہے کہ دائروں کا سفر جاری ہے امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی اس صورتحال پر میرے آٹھ سوال ہیں سوال نمبر ایک مسلمی قنون ملکی معیشت چلانے میں چلانے میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بہتر خیال کی جاتی تھی لیکن ایک برس میں مہنگائی اتنی بڑی ہے جتنی میرے کپتان کے ساڑھے تین سال میں بڑی مسلمی قنون معاشی علات بہتر کرنے میں ناکام کیوں ہوئی سوال نمبر دو عساق دار کہتے تھے کہ عمران حکومت نے معاشی بارودی سرنگے لگائی ہیں یہی الزام میرے کپتان اپنے دور حکومت میں عساق دار پر لگاتے رہے ہیں دونوں میں سے سچا کون ہے سوال نمبر تین کیا معاشی حوالے سے عوام کو مستقبل قریب میں کہیں کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے یا دور تک ایسا کوئی امکان نہیں سوال نمبر چار میرے کپتان نے اپنے سیاسی مخالفین پر مقدمات بنائے اور تنقید کرنے والے صحافیوں کے پروگرام بند کروائے یہی سب کچھ موجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے عرشت شریف جیسا بہادر صحافی شہید ہو چکا ہے اخلاقی بنیادوں پر موجودہ حکومت کو کونسی برتری حاصل ہے سوال نمبر پانچ یہ سوال سینکڑو بار پوچھا جا چکا ہے لیکن اس کا تسلیب اخت جواب نہیں ملتا جب مسلمی قنون کے پاس کوئی پالسی نہیں تھی تو انہوں نے یہ حکومت لی ہی کیوں کیا یہ حکومت صرف میرے چھوٹے قائد کے وزیراعظم بننے کا شوق پورا کرنے کے لیے کلی گئی تھی سوال نمبر چھے آج سے ایک سال پہلے اسٹیبلشمنٹ نے غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت تو یہ دعویٰ کسی نے نہیں مانا اور آج بھی شاید ہی کوئی اس پہ یقین کرتا ہو کیا ہمارے ملکی اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر سیاسی ہو چکی ہے سوال نمبر سات ایک سال پہلے بھی میاں نواز شریف لندن میں تھے اور ابھی تک وہ ملک میں نہیں ہیں کیا اگلے ایک سال میں نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے سوال نمبر آٹھ آج سے ایک سال پہلے آلہ عدلیہ ایک سیاسی جماعت کے نشانے پر تھی اور آج ایک دوسری جماعت نے عدلیہ کو نشانے پر لے رکھا ہے کیا اگلے ایک سال میں پاکستان کی عدلیہ اتنی باوقار ہو پائے گی کہ کوئی اس سے تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے ان تمام سوالوں پہ اور پچھلے سال کے ریویو کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہینا بٹسہبہ میرا خیال میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں ایک سال کا جو پرفارمنس ریپورٹ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے these are all with facts and numbers کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you منصور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے comparison draw کرنا ہے تو آپ کو comparison 2013 سے لے کے 2017 تک کے لیے جب میرے قائد محمد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ اصل comparison بنتا ہے i'm sure آپ نے ابھی one year کا کیا لیکن اگر ہم تھوڑے سے وہ چیزیں بھی count کر لیں جو وعدیں مسلم لیگ نون نے 2013 میں کیے چاہے وہ دہشتگردی ختم کرنے کے وعدیں ہوں چاہے وہ load sharing ختم کرنے کے وعدیں ہوں یا economy کی بات ہو مہنگائی کی بات میں آپ کو یہاں تک کر دوں کہ بالکل میں پی ٹی آئی والوں کی طرح یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کروں گی مہنگائی نہیں ہے but اس ٹائم پہ ہمارے میاں ساپ کے ٹنیور میں 2013 سے 2017 تک 4% مہنگائی تھی GDP growth 5.8% تھا so اس کو first comparison should be drawn by جو actual PMLN کی حکومت تھی اس وقت آپ کو بتا ہے کیا طرح actual ابھی اتحادی حکومت ہے ابھی transition حکومت ہے اور reason اس لیے ہے اس کو in the last three and a half years جب عمران خان صاحب اور ان کے پورے انٹروج حکومت میں تھا جس طرح انہوں نے ملک کو deal کیا تو اس کو اس وقت ہمیں بڑا problem تو ناظرین آپ نے منصور علی خان کی گفت کو سنی منصور علی خان نے ہنہ پرویز بٹ کے سامنے پی ڈی ایم اور نون لیگ کی حکومت کا ایسا پوسٹ مٹم کیا ہنہ پرویز بٹ حیران رہ گئی کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کپتان کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا واقعا سکتا ملک جانتے ہیں ملک جانتے ہیں موسیقی